محمد ہو و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد ایک ساتھ نے خواب پوچھا کہ اس نے کسی ایک اچھے آدمی کو خواب میں قتل کر دیا ہے تو اب وہ تر رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کیا ایسا ممکن ہے مجھ سے ایسا کام ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی قتل کرنا خواب میں اس بات کے علامت ہے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرائے گا شیطان ایسا بندہ شیطان کے ہاتھ ہو استعمال ہو کر پوری گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں اوری طور پر بیدار ہونے کے بعد عوضب اللہ پڑھنا چاہیے اور توبہ کرنے چاہیے اس سے فار کرنے چاہیے اللہ مجھے کسی بھی قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما میں گناہوں سے نہیں بڑھ سکتے اللہ مجھے آپ گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سخصین یہ مہنگی ہے مہنگی قیمت ادا کرنے پڑتے ہیں خود ہی تو آئیے تائے کر لیجئے کہ کوئی بھی کام دن ہو یا رات ہو اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی والا نہیں کرنا ہم نے توبہ کرتے ہیں اگر ہو جائے گلتی سے کوئی کام کتا ہی کوئی ہو جائے کسی بھی قسم کی تو فوری توبہ کریں فوری معافی مانگیں اور بندوں سے مطالق ہو تو بندوں سے معافی مانگیں اللہ سے مطالق ہو تو اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو سو فیصد اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے فرما بٹا رومی شامل فرمائے اسے ایک ساتھیر نے سوال پوچھا کہ اس نے قربانی کی عید دیکھی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی یقیناً دنبیانے والے ہیں قربانی کے اس بات کی علامت ہے کہ کوئی روٹھا ہوا دوست ملے گا اور اسے خوشخبری ملے گی یا کوئی ایسا دوست جو کئی پرانا دوست تھا کئی سالوں بعد اس سے ملکات ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے کوئی خوشی حاصل ہوگی اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں تافر میں دونوں جہانوں کی برکتیں تافر میں آمد نصیب فرمائے مجھیں امید ہے میرے بھائی میرے بہنے ہمارے روزانہ کے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے پیغام کریں گے دوسروں کو عمل کریں گے آئیے ہم معاشرے میں عامال کا ذریعہ بن جائے معاشرے میں کردار کا ذریعہ بن جائے آج معاشرے میں نہ مدارس کی کمی ہیں نہ مقاطب کی نہ سکولوں کی نہ کالڈیوں کی نہ یونیورسٹیوں کی نہ مساجد کی تھوڑی سی کمی جو رہ گی ہے تربیت کی آئیے ہم تربیت کی بنیاد بن جائیں ہم تربیت کا ذریعہ بن جائیں ہم اصلاح کا ذریعہ بن جائیں ہم عمال کا ذریعہ بن جائیں مجھے امید ہے ہماری یہ تحریک انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور سو فیصد کامیاب ہوگی ہم عمال کا ذریعہ بن جائیں گے گردار کا ذریعہ بن جائیں گے سنت اوپر چلنے کا ذریعہ بن جائے گے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداری کا ذریعہ بن جائے گے تو آئیے ہم بناہوں کو ختم کریں بیکی کو عام کریں بلائیوں کو پھیلائیں برائیوں کو مٹھائیں اللہ ہم سب کو ہر سنت پر ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف کریں